اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اس نے اخلا چپٹر کریں گے غینہ کا غینہ غینون یا غینہ الغینہ کیا ہے تونگری مالداری اس طرح کے اس کے میننگ آتے ہیں اور اغنہ مطلب غنی کیا گیا استغنہ بے نیاز ہونا اور الغنی کیا ہے دولت مند کو کہتے اور غینہ کیا ہے یہ بے نیازی ہے تو محتاج کوئی انسان نہ رہتا تو یہاں پر بے نیازی کیا ہے سیلپ سافیشنٹ کے لیے ہے جس میں صرف مال کی بات نہیں آئیں گی اس میں این نمبر آف ریزنس آئیں گے بے نیازی کے بارے میں تو انشاءاللہ ہم اس میں ڈیٹیل دیکھتے ہیں کچھ آیتیں بھی دیکھیں گے اور پھر حدیثیں بھی دیکھتے ہیں لیٹس کنٹینیو تو الغنی بے نیازی سیلپ سافیشنٹ ومن کانا غنیا فل یستعفف سورہ نصہ کی آیت نمبر چھے ہے اللہ سبحان اللہ تعالی اتشاد فرماتے کہ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ اس پر کیا ہے گارڈین ہے اور اس کا کیا ہے کام کہ اس کو ٹیک کیر کرنا ہے اور اس کے اوپر کوئی ویجس نہ لینا تو یہاں پر جو بھی گارڈین ہے تو اللہ تعالی بول رہے ہیں کہ اس کو ریچ بنا ہے اور اس کے لئے چاہیے کہ وہ کوئی بھی اس پر ویج نہ لے تو یہ بھی ایک پریزگاری کا کیا ہے ایک نشانی ہے تو یہاں پر کیا بول رہے ہیں یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ اس پر پریزگاری سے کام لے اب پریزگاری کیا ہے اللہ سے ڈرنا اور دیکھئے انسان کو جب اللہ کا ڈر رہتا تو ایسی کوئی چیز نہیں کرتا جو کہ اللہ سبحان اللہ تعالی کو ناراض کرے why it is mentioned کہ guardian جو ہے جو ریچ ہے اور اس کو یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ he should take no wages کیونکہ انسان جب غنین ہے نا پل یستاف کیا ہے اف سے ہے نا مطلب عفت حاصل کرنا آپ نے آپ کو پاکیزگی کی بات ہو رہی تو جو guardian بنائے گئے تو اس کے لئے کیا ہے وہ غنی ہے وہ اور جب غنی کیا ہے انسان ضروری نہیں ہے مال کا غنی غنی تو وہ انسان ہے جو self sufficient ہو کم میں بھی اس کا دل غنی ہو مال کیا ہے بس اخت ڈھیرو مال رہتا لیکن پھر بھی اس کے اندر دل میں کیا رہتا کتائی کمی رہتی دل سے غنی نہیں رہتا اب یہاں پر سورة البخرا آیت نمبر 273 میں آتا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چارٹی کیا ہے فقراء کے لئے ہے پور پیپل کے لئے ہے لیکن اللہ's cause are restricted مطلب جو travel میں ہیں کوئی یہاں وہاں جانے سکتے تو ان کے لئے trade اور work کے بارے میں بتایا خال اللہ اللہ تعالیٰ للفقرائی اللہزین احسیرو فی سبیل اللہ لا يستطیعونا دربن فی الارض تو اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے خاص طور پر مدد کی مستحق وہ تنگ دس لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھیرے گئے ہیں کہ اپنی ذاتی قصب معاش کے لازم میں کوئی دوڑ دھوک نہیں کر سکتے تب یہاں پر کیا ہے فخرا کون ہے جو restricted ہے جو اللہ کے راستے میں